لوگا رسول کی جیل اس کا آخر باب تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ مناظر کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی یعنی مریم جو مقدلینی کہلاتی تھی جس میں سے ساتھ بدروحیں نکلی تھی اور یونہ ہرودیس کی دیوان ایک خوزہ کی دیوی اور سوسانہ اور بہتیری اور عورتیں بھی تھی جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ رہا کے کنارے گرا اور رونڈا گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا اور کچھ چٹان پر گرا اور اپ کر سوک گیا اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا گیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور وہ اپ کر سو گناہ پھل لائیا یہ کہہ کر اس نے پکارا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے اس نے کہا تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیڑوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے راہ کے کنارے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں اور چکٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور ایش و عشرت میں پھنس جانے کے وجہ سے اور ان کا پھل پکتا نہیں مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل ہیں اور اپنے کو سمحالے رکھتے ہیں اور سبر سے پھل لاتے ہیں کوئی شخص چراغ جلا کر برطن کے نیچے نہیں چھپاتا نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے بلکہ چراغدان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی پس خبردار رہو کہ تم کسی طرح سنتے ہوئے بھی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا تھا پھر اس کی ماں اور اس کے بھائیر اس کے پاس آئے مگر بھیر کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے اور اسے خبر کہی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا تلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جیل کے پار چلیں پس وہ روانہ ہوئے مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آنڈھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ سہد سہد ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہا گیا وہ ڈر گئے اور تاج جب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ کبروں میں رہا کرتا تھا وہ یسو کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا آئے یسو خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تجھ سے کیا کام تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا اس لیے کہ اس نے اس کو پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں میں اور بیڑیوں سے جکڑ کر کابو میں رکھتے تھے تو بھی زنجیروں کو توڑ دالتا تھا اور بدروہ اس کو بیابانوں میں بھگائے بھگائے پھڑتی تھی یسو نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا لشکر کیونکہ ان میں سے بہت سی بدروہیں تھی اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں اٹھا دھڑے میں جانے کا حکم نہ دے وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے اس نے انہیں جانے دیا اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور غول کلارے پر سے جھپٹ کر جیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا یہ ماجرہ دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور بیہات میں خبر دی لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسو کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروہیں نکلی تھیں کپڑے پہنے اور ہوش میں یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر کی کہ جس میں بدروہیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا اور گراسینیوں کے گرد کہ سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا لیکن جس شخص میں سے بدروہ نکل گئی تھی وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے مگر یسو نے اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لئے کیسے بڑے کام کیے وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچہ کرنے لگا کہ یسو نے میرے لئے کیسے بڑے کام کیے جب یسو واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے اور دیکھو یائیر نام کا ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسو کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً بارہ سال کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت میں جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس میں مجھے چھوا جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھ یوں نے کہا کہ اے صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پائی اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تس کو اچھا کیا سلامت چلی جا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی استاد کو تکلیف نہ دے یسو نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ وہ بچ جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یحنہ اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے لیا اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا رو نہیں وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا آئے لڑکی اٹھ اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھ گئی پھر یسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ ماجرہ کسی سے نہ کہنا